صلی اللہ علیہ الکریم محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی موزز خواتین وحضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کرلیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمت کا یا رحم الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکو نعمتی اللہ تی انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین واتقو يوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون وإن نجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب یذبحون أبنائكم ویستحیون نساءكم وفی ذلكم بلاء من ربكم عظیم وإن فرقنا بكم البحر فأنجیناكم واغرقنا آل فرعون واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون وإذ واعدنا موسیٰ اربعین لیلتا ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعضه وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکون وإذ آتينا موسى الكتاب وَالْفُرْقَالَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ وَالْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْغٌ لَكُمْ وَالْفَذَتْكُمْ كُلُوا مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَالُوا أَنفُسَهُمْ وَالْفَذَتْكُمْ صَدَقُ اللَّهُ عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سورہ البقرة کی آیت نمبر سینتالیس سے آج متعلق تفصیل کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اسکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت اللہ تی جو کہ اَنْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ میں نے تم پہ بطور انعام نچھاور کی وَأَنِّي اور خاص طور پہ یہ کہ فَضَّلْتُكُمْ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی عَلَلْعَالَمِينَ تمام لوگوں پر enge وَتَّحْو interrupted اور درو اُس دン سے لا تجزی نفسن عن نفس شیئًا جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی جزا نہیں بن سکے گا بدلہ نہیں دے سکے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً اور کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلِ اور کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نَعُنْكِ کسی طرح سے مدد کی جا سکے گا عزیزانِ گرامی پہلی بات لیے کہ یہاں سے بلکہ کچھ پہلے سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا اور اللہ نے اپنے انعامات گنوایا اور ان کا جو رویہ تھا ان کی جو حرکات تھی وہ ایک ایک کر کے گنوا رہے ہیں میں نے یہ انعام کیا بدلے میں تم نے یہ رویہ اختیار کیا آپ غور سے سنتے جائیے اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمت گنواتے جائیں گے اور جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا وہ بتاتے جائیں گے اور اس سب کے نتیجے میں آخر میں یہ بتائیں گے کہ ہم نے تمہیں امامت سے ہٹا دیا پہلی بات بتائیں فضلتکم علی العالمین تمہیں اس وقت کی پوری دنیا کی تمام قوموں پہ ہم نے فضیلت دے دی علم حق دیا جتنے انبیاء تمہاری نسل میں آئے کسی اور میں نہیں آئے تمہیں ہم نے انبیاء کے وارثین انبیاء کی اولاد بنائے امامت عطا فرمائی اس کے بعد فرمایا تم ایک فاسد عقیدے میں مرتلا ہو گئے اور یہ جو آج ہماری گفتگی ہوگی یہ جو ہم آج کا ڈیڑھ گھنٹہ متعلق کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار اس فاسد عقیدے پہ ضرب لگائی دا رہی ہے فاسد عقیدہ کیا ہے وَيَهْ نَحْنُ عَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ ہم تو اللہ کی آل اولاد ہیں ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں ہمارا تو بنی اسرائیل سے تعلق ہے ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں دنیا کی باقی ساری قوم ہمارے مقابلے میں ہیچ ہے اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمارے ساتھ خاص خاص رویہ اختیار فرمائیں گے میں ایک بات کہنا بھول گیا بنی اسرائیل کے سارے کرتود گنوا کے ان کو امامت سے ہٹا دیا لیکن بار بار اللہ تعالی اس انداز میں گنوا رہے ہیں کہ ہم پہ چوٹ پڑ رہی کہ بنی اسرائیل کا حال تو قرآن میں پڑ رہے ہو یہ بھی پڑ رہے ہو ان کو امامت سے ہٹا دیا گیا لیکن کس وجہ سے ہم نے ان کو امامت دی وہ یہ صفات تھی اور کس وجہ سے ہم نے ان کو امامت سے ہٹا دیا وہ ان کی یہ صفات تھی اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم میں وہ صفات جو امامت کا باعث ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہوں اور وہ صفات جو امامت کے زوال کا باعث ہے وہ بڑھتی جا رہی ہوں دیکھنا اگر تم میں وہ صفات آگئی جن کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کی امامت چین لی تھی تو تمہاری بھی چین لیں مجھے مجھے جن FROM